سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہونی چاہیے آئین کی بالا دستی یہ آئین جو انیس سو تہتر کا آئین ظلفکار علی بھٹو کی سربرائی میں تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا سمی صاحب اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی تضہیق امیز بات نہیں کی جا سکتی عدلیہ کی توہین نہیں کی جا سکتی تو پھر یہ آئین کی بالا دستی کی بات کرنے والے کوئی شرم آنی چاہیے جو پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں جو عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں یعنی ان کی مرضی کے فیصلے نہ آئیں تو یہ عدلیہ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں اگر دفاع وطن کی بات ہو آپ نے صحیح بات کی ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ جس کو پاکستانی قوم نے وزیر اعلیٰ بنایا وزیر اعظم بنایا وہ کہتا ہے کہ جی درمیان میں ایک لکیر انہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ درمیان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا آج بھی مسلمان وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں ہندوستان میں اور یہ بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے کس قسم کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے یہ جو دہشتگرد گھنڈے آر ایس ایس کے انہوں نے پالے ہوئے ہیں مودی نے یہ ابھی آپ نے بالکل صحیح بات کیا یہ جا کے مقبوضہ کشمیر میں یہی کچھ کریں گے یہ وہاں کے لوگوں کی جائدادوں پر قبضے کریں گے یا یہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں تو سمی صاحب یہ عمران خان صاحب ان کشمیریوں کی آواز بنے ہوئے ان کے سفیر بنے ہوئے ان کا کیس لے کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں ملکوں کو قائل کر رہے ہیں کہ یہ بھارت ایک دہشتگرد ملک ہے تو یہ پاکستان کے حوالے سے تو سمی صاحب یہ نام نہات دانشوروں کا ایک ٹولہ جو ہے یہ بکواس کرتے رہتے ہیں لیکن انڈیا کے حوالے سے زبانیں گونگیں اچھا جی اب یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ فیفت جنریشن وارفیر جو لوگوں گراس روٹ لیول پہ جو ہو رہا ہے اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ جائیں بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز اس کا انٹیکٹ رہنا اچھا ہے پاکستان کے لیے ڈیموکریسی کے لیے لیکن ان کی پولیٹکس نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی ذات سے ہٹکے ہے ہی نہیں میں آپ کو پہلے پرویز رشید صاحب کا ایک سوٹ سوما تم وہ آ رہے ہیں عمران خان پر حکومت پر کہ جی ان کی جو حکومت ہے یہ جو پولیٹکس ہے یہ ساری نواز شریف کے گرد گھومتی اور جیسے انہوں نے اپنا آرگومنٹ بیلد کیا نا میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں جی ذرا پرویز رشید صاحب کی گفتگو جو آج انہوں نے سینڈ پر فرمائی وہ دکھا دیں ذرا مشرف صاحب کہتے تھے میں نواز شریف کو پاکستان آنے نہیں دوں گا یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانے نہیں دیں گے روایت ایک ہی ہے کہ سیاست میں نواز شریف کو آنے نہ دینا نواز شریف کو جانے نہ دینا اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ساری سیاست گھومتی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں کیسے رکھنا ہے نانا صاحب ایک مجرم ہے کنوکٹڈ ہے اور انسانی ہمدردی کے نام پر میڈیا کو استعمال کر کے اس ملک میں ایک پرسیکشن بنایا گیا جھوٹا لفافہ چلا اور وہ جو ہمارے بہت سارے کئی دوست ساتھی جو رات کو اس وقت بھی بیٹے پروگرام کر رہے ہیں انہوں نے اس ملک میں کوہرام برپا کر دیا یہ کہا کہ بیمار ہے مر جائے گا اور یہاں تک کہا کہ ایک وزیراعظم پر آپ نے پہلے پھانسی لگایا تو پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا اب یہ مر جائے گا جیل میں تو پاکستان ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور بڑا پرابلم ہو جائے گا اس کو باہر جانے دیں وہ باہر چلا گیا وہاں پر جا کے پتہ چلا تین مہینے ہو گئے ہیں سیر و تفریح ہو رہی ہے کھانے کھائے جا رہے ہیں بس وزٹ ہسپٹل کی کیے جا رہے ہیں نئی کوئی ریپورٹس نہیں ہیں وہی رانہ چاہتے سزا بھگد رہے تھے سزا یافتہ ہیں اب سوال یہ ہے رانہ صاحب کہ کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ جو ایک کنوکٹڈ آدمی ہے میں تو خیر پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کو جانے نہیں دینا چاہیے لیکن چلیں انسانی ہمدردی یا جو بھی ایک ڈراما ہوا وہ چلے گئے اب جو نواز شریف کے نام پر جو پولیٹکس ہے یا ان کی جیل سے کہ جی وہ باہر رہے اندر نہ جائیں یہ پولیٹکس تو نواز نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ تو یہ پولیٹکس نہیں گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص جو یہاں پر عدالتوں کو مطلوب ہے اور جو ایک زمانت یہ کہہ کر گیا ملک سے باہر گیا عدالت کو یہ زمانت دے کے کہ میں واپس آ جاؤں گا اب وہ علاج بھی نہیں کروارا اور وہ ٹھیک ہے اور واپس بھی نہیں آرہا تو ہم اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ساری جو حالات ہیں جو پاکستان کے پڑوس میں ہیں پاکستان کی اندر ہیں ان پر نونلی کوئی بات نہیں کر رہی ہے ایز ای پولیٹکل پارٹی کوئی بھی آتا ہے تقریر وہ کیا کرتا ہے یا اپنے مقدموں کا رونا روتا ہے کہ مجھے جیل میں یہ کہا گیا مجھے جیل میں چابیر چاہ چاہ وہ چار پائے نہیں دی گئی مجھے چھوٹی بیرک میں رکھا گیا شاید خاکان اباسی آتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں رانہ سناولہ آتے ہیں تو وہ اپنے کیس کی بات کرتے ہیں خواجہ سعید رفیق آتے ہیں تو وہ اپنے کیس کا رونا روتے ہیں کوئی پاکستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پولیٹکس حکومت نواز شریف پر پولیٹکس کر رہی ہے یا یہ مسلم لیگ نون خود نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر رہی ہے شامی صاحب یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے پولیٹکس نون لیگ نہیں شروع کی اور وہی اب تک کرتی چلی آ رہی ہے آج پرویز رشید صاحب جو فرما رہے تھے ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہی جو وہ کہتے تھے آنے نہیں دینا یہ کہتے تھے جانے نہیں دینا اور بھئی آپ نے اس وقت بھی یہ ڈراما کیا کہ میں بیمار ہوں میرا ملک میں علاج نہیں ہو سکتا پرویز مشرف سے آپ نے سزا ماف کرائی درخواست دی یہ پاکستان کے واحد سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جنہوں نے تحریری درخواست دے کر مافی مانگی اور اب کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھا اس وقت وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا جب مافی کی درخواستیں اس کو دے رہے تھے اس سے مافی لے کر یہ مقدمات کو ختم کروا کر سسپینڈ کروا کر یہ بیرون ملک گئے اس وقت بھی پاکستان میں علاج آج سے بیس سال پہلے بھی ان کا سمی صاحب نہیں ہو سکتا تھا اور آج بھی ان کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے سو دن سے اوپر ہو گئے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ کیا علاج ہے میں آپ کو بتاؤں سمی صاحب جب چیف جسٹس آسف سعید خان خوصہ صاحب تھے کہاو جا کے علاج کرا لو یہ جا کے جاتی عمرہ میں بیٹھ گئے اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو علاج کے لیے زمانہ دی انہوں نے کہا جی بہت طبیعت خراب ہے وہ آٹھ ہفتے کی زمانت ہوئی وہ گز گئی انہوں نے کہا اس کے بعد اگر توسیع کرانی ہو پنجاب حکومت سے رجوع کریں پنجاب حکومت نے وہ ریجیکٹ کر بہت ٹائم دیا پنجاب حکومت نے بھی کئی ہفتے مہینے دے دیئے لیکن پھر وہ جب ادھر سے مسترد ہو گئی تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت برطانیہ سے رابطہ کرے گی تو آج وہ رانہ سناؤلہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ توہین عدالت ہوگی یعنی اگر حکومت ان کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھے گی مثل رانہ صاحب برطانیہ نے نہ تو التحفظین واپس کیا نہ اس آگڈار واپس کیا نہ علی امران واپس کیا نہ سلمان شہباز واپس کیا نہ نواز شریف صاحب کے دونوں پوت جو وہاں پر چھپے ہوئے ہیں نہ ان کو واپس کیا تو برطانیہ تو نواز شریف کو واپس نہیں دیکھی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا اصل بات یہی ہے سمی صاحب دیکھیں یہ کس قدر بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ یہ لوگ آج جمہوریت کے چیمپین بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کی سیاست کا آغازی جو ہوا ہے وہ جنرل غلام جلانی صاحب مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب کی قابینہ میں بطور وزیر خزانہ شمولیت سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا اور یہ لوگ آ کر کہتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات سمی صاحب کہ جن لوگ اصل جو نواز شریف صاحب ہے نا ان کا بیانیہ کیا ہے اور زرداری صاحب کا بیانیہ کیا ہے اب میمو گیٹ کیا تھا اور ڈان لیکس کیا تھا یعنی میمو گیٹ اور ڈان لیکس ایک ہی چیز تھی واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے یہ لکھوایا کہ فوج ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے ہمیں بچائیں یہ تھا اور ڈان لیکس یہ تھا کہ ہم یہ جو سارے کشمیری تنظیمیں ہیں یہ جو کشمیر کے اندر یہ جو جہادی ہیں ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن ان کے خلاف پاکستان کی فوج ہمیں کاروائی نہیں کرنے دے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے